جی دوستو اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے اور اس وقت جہاں پر میں سفر کر رہا ہوں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سینری ہے امید ہے آپ بھائیوں کو بہت پسند آئے گی اور اکثر بھائیوں کو علم بھی ہوگا کہ اس وقت ہم کس جگہ پر موجود ہیں اور آپ سب نے میرے ساتھ رہنا ہے کیونکہ آپ سب جب ساتھ رہیں گے تو ممکن ہے کہ ہم مل کر بہت کچھ کر سکیں گے تو سب بھائیوں نے ساتھ رہنا ہے اور پرپور ساتھ دینا ہے ماشاءاللہ یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں بہت ہی خوبصورت نظارے ہیں یہ دیکھیں اور موسم بھی بہت ہی خوبصورت ہے پنجاب کے رنگ ہیں یہ سارے آپ میرا خیال سے اس بات کا بخوبی اندازہ لگا رہے ہوں گے اللہ پاک نے یقیناً انسان کے لیے شمار نعمتیں پیدا کیا لیکن انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے اللہ پاک نے پیدا کیا ہے اور جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر یہ کبرستان بھی ہے ایک نہ ایک دن سب نے یہاں ایک دن ضرور آنا بھی ہے اس لیے دنیا کی زندگی جو ہے باقدر ضرورت ہے اور جو آخرت کی زندگی ہے وہ ہمارا مقصد ہے اب مقصد کو کسی صورت بھی ہم قربان نہیں کر سکتے یعنی کہ مقصد پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا تو یہ تو سب بھائیوں نے اس بات کا خاص کیال کرنا ہے کہ یہ زندگی ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نہیں کتنے ایسے دوست اور بھائی تھے جو ہمارے ساتھ تھے لیکن آج وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں اور ساتھ کیا ہمارے ساتھ ان کا اتھنا بیٹھنا کھانا پینا جاگنا سونا ہنسنا کھیلنا کھدنا تو ایسے کئی دوست ہوتے ہیں جو ساتھ چھوڑ جاتے ہیں لیکن جو بھی چاہتے ہیں جانے والے ہمیں یہ پیغام دے جاتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں آپ نے بھی ایک دن آنا ہے اور یہ زندگی آرزی ہے آگے جو آنے والی زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ہر آدمی دنیا کی دوڑ میں مصروف ہے اور دنیا کی کوشش میں ہر کوئی یعنی کہ پریشان ہے اور اتنا غمگین ہے اور اتنی مرجن میں ہے کہ ہر کوئی سوچ رہا ہے کہ میری دنیا بن جائے لیکن چند ہی لوگ ہیں جو اس فکر میں ہیں کہ ہماری آخرت سمر جائے اور یہ وہ فکر اور سوچ تھی جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمائین کی فکر اور سوچ تھی اور اللہ پاک نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے اللہ پاک نے اسی بات کو سمجھانے کے لیے تمام پیغمبر بھیجے کہ ہماری جو صلاحیتیں ہیں وہ آخرت والی زندگی پہ لگے اور ہماری زندگی جو ہے وہ بہت قیمتی ہیں ہماری زندگی کا ایک ایک سیکنڈ جو ہے یا تو ہمیں جنت کی طرف لے کر جا رہا ہے یا تو خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ ہمیں جہنم کی طرف لے کر جا رہا ہے اگر ہماری زندگی اللہ کے اکامات اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق گزر رہی ہے تو کچھ شک نہیں کہ ہم کامیاب ہیں اور اگر اس کے خلاف ہماری زندگی گزر رہی ہے تو پھر کچھ شک نہیں کہ ہم ناکام ہیں اور اس پہ ہمیں توبہ استغفار کرنا چاہیے اللہ پاک نے انسان کو آخری سانس تک گھلت دی ہے یہ بھی اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے کہ آخری سانس تک یعنی کہ انسان جب اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے بعد پھر جتنی آوزاری کرتا رہے اس کے بعد اس کی ایک نہیں سنی جائے گی لیکن اس دنیا میں انسان کے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہو بے شک آسمان تک انسان کے گناہ پہنچ جائے لیکن اگر وہ توبہ استغفار کرے تو اللہ پاک ماہ فرما دیں گے اللہ پاک غفور اور رحیم ہے اور اللہ پاک سے پوچھنے والا کوئی نہیں اللہ پاک جسے چاہے ماہ فرما دیں مالک الگولک ہے دونوں جہانوں کا بادشاہ ہے ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے اللہ پاک ہمارا رازق ہے وہ اپنے فیصلوں میں کسی کا محتاج نہیں اور کسی کا پابند نہیں اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جائے یعنی کہ کسی کے ساتھ اگر وہ ملازمت کر رہا ہے ایک بار ہو جائے دو بار تین بار تو وہ اس کو کتنے بار ماں پی دے گا زیادہ سے زیادہ یہیں دو چار بار لیکن اللہ پاک کی ذات ایسی ذات ہے کہ انسان ایک بار سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں انسان انسان ہے یعنی کہ کبھی کبھا بار یعنی کہ توبہ کر کے پسل جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ توبہ کے دروازے اس کے لئے بند ہو گئے آخر سانس تک توبہ کے دروازے کھلے ہیں اور جیسا کہ ہم بار بار سنتے ہیں اللہ پاک جو ہے اللہ پاک کی ذات انسان کے لئے بہانے ڈھونڈتی ہے کہ کیسے میرا بندہ جو ہے وہ توبہ کر کے میرے پاس لوٹ آئے اور جب انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے تو جیسا کی ذات ستر ماہوں سے زیادہ کوہبت کرنے والی ذات ہے تو ایک ماہ جب اس کا بچہ اس سے روٹ جاتا ہے تو دروازے پہ کھڑے اس کا انتظار کرتی رہتی ہے اور جب تک لوٹ نہ آئے وہ دروازے کو دیکھتی رہتی ہے اور یہاں تک جب تک وہ نہ آئے تو اپنی اولاد کی خاطر وہ اپنی جو ہے اپنا ذہنی توازن بے کھو بیٹھتی ہے تو اس لئے اللہ پاک تو ستر ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں پھر اندازہ لگا لے کہ اللہ پاک کو کتنا انتظار ہوگا میرے بھائیو دوستو ایک تو ہماری جدنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری ہے تو اس پہ ہم آج ہی سے توبہ اور استغفار کریں باجماعت احتمام کریں سب سے پہلے جو کام ہے وہ ہم پانچ وقت کی نماز پانچ وقت کی نماز جیسے کھانا پینا ہماری زندگی میں شامل ہے ہماری فطرت میں شامل ہے اسی طرح پانچ وقت کی نماز کے بینا کوئی چارہ نہیں تو سارے بھائی پانچ وقت کی نماز کا خاص سے تمام کریں تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان باتوں پہ عمل کر کے ہم دنیا آخرت میں کامیاب ضرور ہوں گے اور اللہ پاک ہماری مغفرت خرمائیں گے